بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہم میں سے زیادہ تر لوگ گرم کھانا کھانا پسند کرتے ہیں جبکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اگر ایک وقت کے لئے تھنڈا کھانا مل جائے تو غصے سے آگ بھگولا ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ رزق کا بھی احترام نہیں کرتے لیکن وہ اس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں کہ گرم کھانا لطف تو دیتا ہے لیکن اس کے کھانے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اگاہ کریں گے گرم کھانے کے نقصانات کیا ہیں جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا یقین ان آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ثابت ہوگی اور بہت فائدہ دے گی مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وضائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی دسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کریں آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین گرم کھانا کھانے سے انسان جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کم سے کم اتنا انتظار کر لینا چاہیے کہ کھانا کھانے کے قابل ہو جائے کیونکہ ہماری غزہ آگ نہیں بلکہ برکت ہے جب کوئی مومن اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتا ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کھانے کی لذت کو محسوس کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے گھر میں خوشحالی عطا فرماتا ہے اس کے برعکس جو شخص انتہائی گرم کھانا انتہائی تیزی کے ساتھ کھاتا ہے تو اس کی زبان جلتی ہے زبان کے ساتھ ساتھ اس کا موں بھی جلتا ہے اور برکت کے فرشتے نام آمال سے اس کے زیز کی فراوانی کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں ناظرین اللہ پاک نے برکت کو تھنڈے کھانے میں رکھا ہے نہ کہ گرم کھانے میں تو ہمیشہ ایسا کھانا کھانا چاہیے جو کہ نہ تو بہت تھنڈا ہو اور نہ بہت زیادہ گرم بلکہ کھانے کے قابل ہو اور کھانا ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ تناول فرمانا چاہیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ناظرین یہ تھی ہماری کھانے کے متعلق مختصیسی ویڈیو ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ